کوئی رہ تو نہیں گیا آئے روز ایک کے بعد ایک پریس کانفرنس منظر سے غائب لوگوں کا نہ چھوڑ دا اور منظر پر آ جانے والوں کا چھوڑ دینا یہ بھی بہت بڑی خبر ہے نا اور بیشتر ایسے ہیں جو سیاست تک چھوڑنے کا اعلان کر کے چلے جاتے ہیں پارٹی کا فیس ہیں وہ پارٹی کے لیے بات کریں گے لیکن عمران خان اس کے بعد کیا کرنا چاہیے ان کو میں نے آپ سے کہا تھا چوبیس گھنٹے میں ایک بندہ چلا جائے گا وہ ہو گیا کچھ لوگ ہیں جو یہاں وہاں سے ادھر ادھر سے ٹویٹ کر رہے ہیں اور وہ منظر پر موجود رہیں گے عمران خان نے اپنا ایک اور نیا کھلاری میدان میں اتارنے کا اعلان کر دیا ہے دیکھیں سارے پرندے اڑ بھی رہے مسلسل اڑ رہے تو کیا قرآشی صاحب جہانگیر خان ترین کے انڈڑ جائیں گے اسلام علیکم میں ہوں عبدالسطار آپ الگ نیوز دیکھ رہے ہیں تارک مطین ہمارے ساتھ ہیں کوئی رہ تو نہیں گیا آئے روز ایک کے بعد ایک پریس کانفرنس پی ٹی آئی کے اکثر رہنماں میں اور آپ دیکھتے ہیں کہ وہ نمناک آنکھوں کے ساتھ عمران خان سے پی ٹی آئی سے اور بیشتر ایسے ہیں جو سیاست تک چھوڑنے کا اعلان کر کے چلے جاتے ہیں لیکن اس سے پہلے ایک خبر کہ عمران خان نے اپنا ایک اور نیا کھلاری میدان میں اتارنے کا اعلان کر دیا ہے تو بھئی کوئی رہ تو نہیں گیا کچھ رہ گئے ابھی کون جیسے دیکھیں نا عمر چیما صاحب ہیں نہیں چھوڑ رہے فردوس شمیم نقوی صاحب ہیں نہیں چھوڑ رہے فلک ناز چترالی صاحب ہیں جی انہوں نے کہہ دیا نہیں چھوڑ رہی ڈاکٹر یاسبین راشد صاحب ہیں انہوں نے بھی کہہ دیا نہیں چھوڑ رہی تو کچھ لوگ تو ہیں کچھ لوگ جنہوں نے نہیں کہا کہ وہ نہیں چھوڑ رہے ان میں کوئی ہے دیکھئے کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو منظر سے غائب ہیں جو منظر سے غائب ہیں ابھی تو وہ بھی نہیں چھوڑ رہے تو منظر سے غائب لوگوں کا نہ چھوڑ دا اور منظر پر آ جانے والوں کا چھوڑ دینا یہ بھی بہت بڑی خبر ہے نا یہ بہت بڑی خبر ہے مطلب یہ ایک ایسی خبر ہے جو تمام ڈاٹس کنیکٹ کر دیتی ہے تو جو لوگ منظر سے غائب ہیں وہ بھی نہیں چھوڑ رہے اور جو منظر پہ ہیں ان کو یہ نہیں چھوڑ رہے تو اب اس وقت ہوگا کیا آگے کیا ہوگا یہاں سے اس سے پہلے وہ جو ایک نئے نام کی بات ہو رہی ہے روف حسن صاحب انہیں ہم اخباروں میں پڑھتے ہیں جانا مانا نام ہیں یہ فواد حسن فواد جو میاں نواز شریف صاحب کے بیورکریسی میں سب سے بڑے عہددار تھے یہ ان کے بھائی ہیں تو روف حسن صاحب کو عمران خان صاحب نے اپنا نیا سیکریٹری اطلاعات مقرر کر دیا ہے تو اب وہ پارٹی کا فیس ہیں وہ پارٹی کے لیے بات کریں گے پارٹی کے ترجمان کے طور پر بات کریں گے کیونکہ عمران خان صاحب کے پاس اس وقت ایک سوشل میڈیا پہ مرکزی میڈیا ڈپارٹمنٹ نام کی چیز ہے جو سوشل میڈیا پہ بات کر رہا ہے اور اس کے علاوہ عمران خان صاحب کا اپنا ٹویٹر ہے جی اس کے سوا کیا ہے کچھ لوگ ہیں جو یہاں وہاں سے ادھر ادھر سے ٹویٹ کر رہے ہیں اور وہ منظر پر موجود رہی ہیں جیسے فروق حبیب صاحب ہے حماد عزر صاحب ہے اور شہباز گل صاحب مل سے باہر ہیں چلیں ٹھیک ہے وہ بھی ہیں تو کچھ لوگ ایسے ہیں باقی ایسے لوگ ہیں جو منظر سے غائب ہیں منظر سے غائب لوگوں میں مراد سعید صاحب ہیں ٹھیک ہے شہریار آفریدی شہریار آفریدی صاحب تو میرا خیال ہے ارسٹیٹ ہیں ارسٹیٹ ہیں ٹھیک ہے تو یہ سچویشن ہے اب اس سچویشن میں دیکھیں ہم ہم کہاں پہنچ گئے کہ میں کہا رہا ہوں شہریار آفریدی صاحب میرا خیال ہے کہ تو پتہ بھی نہیں نا کیونکہ جو لوگ چھوڑ چکے ان کی تعداد سو پلس ہو چکی اب اس سو پلس میں سے شاید آپ تیس نام ایسے ہیں جو آپ نے پہلے سن رکھی ہو ستر کے قریب نام ایسے ہیں جنہیں ہم نہیں جانتے لیکن اب وہ نام بھی آئے ہیں جو بڑے بڑے نام تھے صبح ہم بات کر رہے تھے علی زیدی صاحب کی اور پھر میں نے آپ سے کیا کہا تھا صبح والی ویڈیو میں اس کو یہاں پہ لگائیں گے کیا کہا تھا میں نے ٹھیک ہے جو میں نے کہا تھا وہ ہمارے ناظرین نے سن لیا اور پھر اس کے بعد عمران اسماعیل صاحب میں نے آپ سے کہا تھا چومیس گھنٹے میں ایک بندہ چلا جائے گا وہ ہو گیا پھر میں نے بہتر گھنٹے میں تین کی بات کی تھی وہ بھی ہو جائے گا ہمارے صاحب نے تو یہ چیزیں کچھ خبریں آتی نا ان کی بنیاد پہ بندہ بتا سکتا ہے کچھ چیزیں تو وہ کہیں نہ کہیں سے آپ ایک قدر چوہ جو ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں اور وہ چوہ گھوم پھر کے واپس آتا ہے تو آپ کو بتاتا ہے کہ کہاں کیا چل رہا ہے تو ایسی چوہے جو ہیں وہ خبریں دے جاتے ہیں اب نجم سیڑی صاحب نے چڑیا پالی ہوئے اتفاق سے دونوں چے سے ایسے سارے چہنا وہ اردو کے آٹھ میں حرف ہوتے ہیں اور شامی صاحب نے ہدھ ہدھ پالا ہوا ہے منصور علی خان کہتے ہیں ان کے پاس کبوتر ہے تو سب کے پاس اپنی اپنی چیزیں ہیں مباشر نقمان صاحب کے پاس بھی چیز ایک چیز ہے چڑیل چڑیل وہ خبریں لاکے دیتے ہیں ان کو چڑیل تو بہرحال یہ جو چوہ تھا یہ کہیں ادھر ادھر بلوں میں گھس کے اندر سے سراخ کر کے کچھ سنگن لے کر آ گیا تھا اس نے خبر دی تھی میں نے بتا دی تھی تو خبر درست ہو گئی چوہے کے علاوہ سب کے کام اڑنے والے ہیں پرند ہو گئے اور دیکھیں سارے پرندے اڑ بھی رہے ہیں مسلسل اڑ رہے ہیں تو خود اڑ گئے اس سے پہلے وہ جانس اڑاتے ٹھیک ہے نا وہ خود اڑ گئے تو آدھی خواہش پوری ہوئی ہے گانہ گیا تھا نا تبدیلی کا ہاں روک سکو تو روک لو تبدیلی آئی ہے نیکسٹ سٹاپڑی آلا تو خیر عمران اسپیل صاحب جب ان کا مزاق بھی بڑا اڑا جب وہ بہائنڈ دا بارز بیٹھے ہوئے تھے اچھے اس میں ایک اور چیز ہو رہی ہے اس پہ ذرا سی بات کر دیتے ہیں کہ یہ کیسے لوگ ہیں جنہوں نے پانچ دن کی جیل نہیں صحیح اور چھوڑ گئے اور ان کے مقابلے میں نو لیک کے لوگ تھے جن لوگوں نے مہینوں کیا کچھ نے سال پلس دو سال کی بھی جیل کاٹ لی تو دیکھ لیں ان سے مقابلہ کرنے ہیں میں آپ سے ارس کروں کہ ان سے مقابلہ اگر آپ کو کرنا ہے نا تو ان لوگوں پر مقدمات کیا تھے کرپشن کے مقدمات سنگین ان میں سے کسی کو کہ یہ غدار ہے کسی کو نہیں کہا گیا نہیں کہا گیا تھا ٹھیک ہے یہ جو ملک فروش ہے وطن فروش ہے یہ نہیں ہوا تھا کسی کے پوسٹرز نہیں لگے ٹھیک ہے نا تو یہاں جو آئے میاں صاحب کی لگئے تھے لاہور میں لگئے تھے موڈی کا جو یار ہے غدار ہے میاں نواز شریف کے لیکن میاں نواز شریف کے ایک خلاف تو یہ پورا مقدمہ بنانے والے جو تھے وہ صرف خان صاحب نہیں تھے بلاول بھٹو زرداری تھے اور انہوں نے زیادہ زور سے بنایا تھا میاں صاحب کے خلاف کے مقدمہ ٹھیک ہے تو آپ جو لوگ تمام یہ باتیں کر رہے نا کہ نو لی کا ایک بندہ نہیں بھاگا ایک تو مجھے لگتا ہے جب مریم نے کل بھی خطاب کرتے ہو کہا کہ نو لی کا ایک بندہ نہیں بھاگا مجھے لگا یہاں اپنے والد کو بندہ نہیں سمجھتی کہہ رہی ہے ایک بندہ نہیں بھاگا ایک بندہ تو بھاگ گیا جو ان کے والد تھے تو مجھے لگا یہاں اپنے والد کو بندہ نہیں گیا رہی لیکن دیکھئے اب اس میں ایک اور چیز دیکھنے کی جب مشرف دور تھا تب کیا ہوا تھا پیپلز پارڈی میں سے پیٹریوٹ نکلی تھی نون لیگ میں سے قاف لیگ نکلی تھی آفتاب شیر پاؤ گروپ بھی ہمارے سامنے آ گیا تھا بہت کچھ ہوا تھا تو یہ کہاں سے آئے تھے یہ جب مشرف نے کیا تھا تو بڑی تیزی کے ساتھ ہوا تھا اس دور میں میاں صاحب تب بھاگ گئے تھے اب میاں صاحب ابھی بھی چلے گئے تھے پچھلی بار بھی جن کے تھے پرندے وہیں چلے گئے تو یہ جو ہے اب کی بار لوگ چلے گئے اب یہ سلسلہ بھی رکنے والا تو ہے آخر میں جو ہے وہ عمران خان صاحب کے پاس مشکل سے شاید پندرہ بیس لوگ رہ جائیں گے لیکن عمران خان اس کے بعد کیا کرنا چاہیے ان کو میرا خیر ہے اب عمران خان صاحب نہیں کریں گے کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں کریں گے اب جو ہوگا عمران خان صاحب کے ساتھ ہوگا یعنی عمران خان صاحب اگر کچھ کرنے کی خواہش رکھتے ہیں تو اب وہ عمران خان صاحب کے کرنے سے نہیں ہوگا یہ ان کے مطابق اب کچھ بھی نہیں کرے گا دیکھئے عمران خان صاحب نے یہ بھی کہنا ہے بات کرنا چاہتے ہیں خان صاحب سے اب کوئی بات نہیں کرے گا اس بات نہ ملک کے طاقتور حلقے خان صاحب سے بات کریں گے ایک possibility international intervention ہو اور کچھ international players جو ہیں وہ مداخلت کر کے اس چیز کو ٹھیک کرنے کے لیے ہمارے ہاں بات کریں ان کی بات سنی جا سکتی ہے حکومت کی جانب سے طاقتور حلقوں کی جانب سے ان کی بات سنی جا سکتی ہے امریکہ کی جانب سے ہو سکتا ہے کینیڈا کی جانب سے ہو سکتا ہے مجھے امران خان صاحب کی کیس میں خلیجی ممالک کچھ کریں اس بات کی امکانات بہت فی کم نظر آتے ہیں اچھا امران خان صاحب خود چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ مذاکرات ہوں خان صاحب تو کہہ رہے ہیں لیکن کرنے والے نہیں اب کوئی کر نہیں رہا خان صاحب سے مذاکرات تو خان صاحب جو مذاکرات کرنے کو کہہ رہے ہیں تو خان صاحب کے کرنے سے نہیں ہوگا اب نہیں ہوگا اب یا تو معاملہ چلے گا ملٹری کورٹ میں اور وہاں کے بعد پھر معاملہ جائے گا اپیل کی سٹیج آنے پر عام عدالت میں اور یا پھر بین الاقوامی پلیئرز مداخلت کریں گے اس سے پہلے کچھ نہیں ہوگا اس سے پہلے آپ پروازیں دیکھیں گے آج ہم نے بڑی تعداد میں اس کو بھی مچھپ کراتا ہوں آج ہم نے کیا دیکھا کہ وہ جو کرنل حاشم ڈوگر صاحب وہ آئے اپنے ساتھ پانچ لوگ لے کر آئے پھر اختر ملک صاحب آئے وہ اپنے ساتھ تین چار لوگ لے کر آئے یہاں عمران اسمائل صاحب ہو گئے علی ازادی صاحب ہو گئے اور چاہم امون قراشی ابھی آئے نہیں ہے دیکھئے قراشی صاحب کا بھی دیکھنا پڑے گا کہ کیا ہو رہا ہے قراشی صاحب کیا کر سکتے ہیں قراشی صاحب جہانگیر خان ترین گروپ اگر کچھ کرے گا تو کیا قراشی صاحب جہانگیر خان ترین کے انڈر جائیں گے نہیں جائیں گے قراشی صاحب جہانگیر خان ترین سے بڑی چیز ہیں بہت بڑے تو انڈر تو نہیں جائیں گے تو قراشی صاحب یہ والا کام نہیں کریں گے قراشی صاحب ابھی حالات کا جائزہ لے رہے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کہ انہیں کیا کرنا ہے وہ اپنا فیصلہ کریں گے لیکن زیادہ ٹھوک بچا کے زیادہ سوچ بچار کے بعد خود بڑے ڈپلومیٹ تو دیکھی کیا بنتا ہے تو قراشی صاحب ممکن ہے جو میں ایک بات کر رہا تھا ایک possibility اس میں ممکن ہے کہ ان کے بحاف پہ کوئی تھوڑی بہت کچھ کر لے مرنا نہیں مرنا نہیں ناظرین تاریخ مدیند گفت کو اپنے ملاجہ فرمائے جاست دیجا اللہ حافظ